کو کہا جاتا ہے کہ آپ رپورٹنگ کے علاوہ بھی کوئی بات کریں اور وہ بات کریں جو عام طور پہ شاید آپ ٹیلیویجن سکرین پہ بیٹھ کے نہیں کر سکتے اور اپنے ہی ہم پیشہ لوگوں کے بارے میں بات کریں کوٹ رپورٹرز کے بارے میں بات کریں آج کے ٹاپک جو ہے it's very close to my heart وہ اس لیے کہ تقریباً ستائیس ستائیس سال سے کوٹ رپورٹنگ کرتے ہوئے میں بڑے consistently اس پہلو کو مد نظر رکھتا رہا کہ whatever we are doing as journalists or as court reporters we are doing it to strengthen to strengthen a political process to strengthen democracy because democracy ہوگی تو journalism ہوگی democracy نہیں ہوگی تو سب کچھ ہوگا مگر وہ journalism نہیں unfortunately پاکستان کی تاریخ ایسی ہے کہ جس میں عامریت بھی رہی ہیں جس میں شاید جمہوریت بھی رہی ہیں اور جس میں ایک hybrid system بھی رہا ہے تو یہ تین ایسے systems تھے جن کے اندر کوٹ رپورٹرز کو کام کرنا پڑا اور ہمیں تین قسم کے judges کو report کرنا پڑا ایک وہ judges بھی تھے میں اتنا پرانا تو نہیں ہوں زیادہ حسین صاحب جانتے ہوں گے جسٹس منیر صاحب کو بڑے قریب سے تو ایک تو وہ judges تھے کہ جنہوں نے کھلم کھلا عامریت کی حمایت کی ایک وہ judges تھے کہ جنہوں نے نہ صرف حمایت کی بلکہ ایک وزیراعظم کو فانسی پہ بھی چڑھا دیا اس کا عدالتی قتل بھی کیا ایک وہ judges تھے کہ جنہوں نے hybrid system کو promote کیا اور مرشاللہ جو لگتے رہے ان کو جائز قرار دیا اور فوجی عامروں کو آئین میں ترمیم کی اجازت بھی دھی اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک وہ judges تھے جنہوں نے جانتے جانتے بوچھتے ہوئے جو civilian ادارے ہیں جو سیاسی حکومتیں سیویلین حکومتیں تھی یہ یہ مائٹ سے رہا جو جو بھی بس یہ بھی کوئی hybrid ازادیہ رائے ہیں کبھی آتی ہے آواز کبھی نہیں آتی ہے آبی جاتی ہے سمجھ نہیں آتی سمجھ آبی جائے تو پھر اس پر اوپر ہوتا نہیں تو مختلف قسم کے ادوار کوٹ رپورٹرز کو دیکھنے پڑے اور ہم نے بطور رپورٹرز جو ایک چیز مت میں نظر تھی بطور سپریم کورٹ رپورٹرز میں آپ کو بتاؤں کہ میں عموماً اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے آہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا نمبر ون law college ہے وہ اس لیے کہ یہاں پہ ہمیں ریئر ٹائم میں ریئر ایشیوز کے اوپر ریئر لوئرز کو سننے کا موقع ملتا ہے اور پھر ہم ایک آئی ویٹنس ہوتے ہیں اس تاریخ کے جو ہماری نظروں کے سامنے بن رہی ہوتی ہے یا جس کو ہم خود بطور پاکستان میں کوئی نہیں ہو سکتا اور یہ وہ law college ہے جہاں پہ صرف آپ کو بڑے وکیلوں کو سننے کا موقع نہیں ملتا بڑے ججوں کو سننے کا موقع ملتا ہے آپ کو بڑے سیاستدانوں کو سننے کا موقع ملتا ہے فورچنٹلی اور انفورچنٹلی بڑے بڑے سیاستدانوں کو یہاں پیش بھی ہونا پڑا یہاں گلایا بھی گیا یہاں لٹکایا بھی گیا یہاں نکالا بھی گیا یہاں بحال بھی کیا گیا تو یہ ایک قسم کا بہت ہی ایک آئیڈیل ایڈوکیشنل انسٹیوشن بھی ہے نہ صرف کوٹ رپورٹرز کے لیے بلکہ ہر اس شہی کے لیے جو کوٹ کی پروسیڈنگ دیکھتا ہے جو کوٹ کی پروسیڈنگز کو ٹیلیویجن یا اخبارات میں فالو کرتا ہے اچھا اب میں اگر ٹاپک کی طرف آؤں کہ کوٹ رپورٹرز جو ہیں اور خاص طور پر سپریم کوٹ رپورٹرز وہ ڈیماؤکریسی کو کیسے سٹن تھن کر سکتے اور کیا وجہ ہے کہ جو جنرلزم ہے یا کوٹ رپورٹنگ ہے اس کا واحد مقصد پبلک انٹرس تو ڈیفنیٹلی ہے اس کا واحد مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ایزا کوٹ رپورٹر ہیزی واشمن ہیزی جس کو کیا کہتے ہیں واش گارڈ آف ڈیماؤکریسی بکاوز ڈیماؤکریسی ہوگی تو پھر جنرلزم بھی ہوگی تمام فنڈیمیٹل لائٹس بھی اویلیبل ہوں گے اور وائز سپریم کوٹ بکاوز سپریم کوٹ is the court of last resort یہاں پہ اگر فیصلے ہو گئی ایک بار تو پھر ان کے اثرات ہمیں نسلوں تک فیس کرنے پڑتے ہیں تو یہ وہ court of last resort ہے کہ جہاں پہ اگر سپریم کوٹ کا رپورٹر وہ صرف فر صرف ایک ڈی ایس پی یا ایس وچو کی طرح قانون کے پر عمل درامت یا قانون کی تشریح کے اوپر انحصار کرتے ہوئے لوگوں کے حوالے سے رپورٹنگ کرتا ہیں تو وہ کافی نہیں ہے میرے خیال میں سپریم کوٹ اور سپریم کوٹ کا رپورٹر ان دونوں کی سب سے پہلی ترجیح آئین پاکستان ہونا چاہیے اور آئین کے اندر دیئے گئے بنیادی حقوق ہونے چاہیے انفورچنیٹلی ہمارا ڈیفرنٹ رول ہے سپریم کوٹ میں ایک تو حقائق کو بیان کرنا وہ حقائق جو ایک رپورٹر دیکھتا ہے انفورچنیٹلی اب لائف ٹیلیکاس کے ذریعے لوگ خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر دوسرا ان حقائق کو اس طریقے سے اور اس ترتیب سے بیان کرنا کہ عام شہری کو یہ معلوم ہو کہ سپریم کوٹ آف پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو حقائق بتانے کے بعد ان کو یہ سمجھانا بھی کہ جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے اور ہونا کیا چاہیے تھا ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے اور جو ماضی میں ہوتا رہا ہے اس کی وجہ سے آج ہم جنس حالت میں ہیں یا جس مرحلے میں ہیں اس کا آپس میں کیا تعلق ہے تو سپریم کوٹ کا جو ریپورٹر ہے اگر وہ آئین اور آئینی حقوق کو ترجیح نہیں دے گا تو پھر ہوگا کیا وہی جیسے کہ ہونربل جج جسس اتم نیلا نے کہا کہ بنگلہ دیش میں جو ہو رہا تھا اس وقت کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں ظلفکار علی بھٹو کا جب ٹرائل ہو رہا تھا اس وقت کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں اس وقت بھی قانون پہ عمل درامد ہو رہا تھا اس وقت بھی قانون کے تحت شواہد پیش ہو رہے تھے اس وقت بھی ججز بڑے سخت سوال جواب کر رہے تھے ظلفکار علی بھٹو کے وکلا سے اور ریل ٹائم میں ان وکلا کے جو دلائل تھے یا ان کے جو شواہد تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہے تھیں آج بھی سپریم کورٹ کو کچھ ایسے ہی چیلنجز کا سامنا ہے اور سپریم کورٹ کی ریپورٹرز کو بھی ایسے ہی چیلنجز کا سامنا ہے آج بھی قانون پہ عمل درامد کی بات ہو رہی ہے اور آج بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت قانون کو فالو نہیں کرتی تو اس کے لیے وہ سزا مقرر ہوگی جو شاید کسی اور سیاسی جماعت پہ آج تک اس سیاسی جماعت آج آج بھی اسی طرح قانون پہ عمل درامد ہو رہا ہے جس طرح جس طرح جنرل زیاؤلک کے دور میں قانون پہ عمل درامد ہوتا رہا ہے جس طرح فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں قانون پہ عمل درامد ہوتا رہا ہے جس طرح جنرل مشرف کے دور میں قانون پہ عمل درامت ہوتا رہا ہے آج بھی قانون کے مطابق جو ہیں شوائد کٹھے کیے جا رہے ہیں فیکٹس کو سامنے لائے جا رہا ہے مگر ایز ایز سپریم کورٹ رپورٹر میں سمجھتا ہوں ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ اگر دیماؤکریسی کو بچانا ہے تو ہم نے آئین میں دیے گئے آئینی بنیادی آئینی حقوق کو بھی نتر انداز نہیں کرنا اب جو سپریم کورٹ پاکستان ہے بطور کورٹ رپورٹر ہم نے اس کو مختلف ذاویوں سے رپورٹ کیا کیونکہ اگر آپ پچیس چھبیس سال ایک عدالت کو کور کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بطور وکیل بھی جانتے ہیں بطور جج بھی جانتے ہیں اور پھر ان کے پہلے کیا ان کی رائے ہوتی تھی مختلف معاملات پہ اور بطور جج ان کی کیا رائے ہے اس سے بھی آپ آگاہ ہوتے ہیں اور پھر آپ ملک کے عمومی جو ایک سیاسی صورتحال ہوتی ہے اور جو سٹیٹ آف ڈیماؤکریسی ہوتی ہے آپ اس سے بھی آگاہ ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں ابھی بھی ایسے موجود جج سائبان موجود ہیں جو بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری انہی عدالتوں میں ایسے جج سائبان موجود ہیں کہ جو شاید بنیادی انسانی حقوق سے ہٹ کے اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی حقوق کو ترجیح دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک میں اگر ازاد عدلیہ ہے تو یہاں پہ ایک ازاد خود مختار اسٹیبلشمنٹ بھی ہے جو کسی کے نہ تو کنٹرول میں ہے اور نہ کہنے میں آتی ہے تو ان تمام اناثر کو مدنظر رکھ کے ہی سپریم کورٹ کے ریپورٹرز نے ججوں کے دیے گئے فیصلے اور سپریم کورٹ کے دیے گئے فیصلوں کو نہ صرف ریپورٹ کرنا ہوتا ہے بلکہ اس کو تجزیہ بھی کرنا ہوتا ہے اور ایسا کرتے ہوئے جس طرح کبھی کبھی سیاستدان کی زبان پھسل جاتی ہیں ججز کی زبان بھی پھسل جاتی ہے جس طریقے سے اسی طرح صحافیوں کی زبان بھی فیصل سکتی ہے تو اس لیے یہ درست بات کی گئی موزید جس اتم اللہ صاحب کی طرف سے کہ تنقید سے نہیں گھبرانا چاہیے ہر قسم کی تنقید ہوتی ہے خاص طور پہ جب آپ نے یہ حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ کسی قسم کا دباؤ نہیں لیں گے تو اس کے بعد میرے خیال میں تنقید جیسے بھی الفاظ پر مبنی ہو جس قسم کی بھی ہو تو اس کو پھر برداشت کرنا اور اس کا دباؤ نہ لینا یہ آپ کا آئینی فریضہ بھی ہو جاتا ہے مزید میں یہ کہوں گا کہ جو لائیو رپورٹنگ اب ٹیلیویجن کی شروع ہوئی ہے اس سے کورٹ رپورٹنگ کو نئے چیلنجز اب فیس کرنے پڑ رہے ہیں اب لوگ کہتے ہیں کہ کورٹ رپورٹرز کی ضرورت نہیں ہے ہم تو خود براہ راست سب چیزیں سن لیتے ہیں اور اس سے پہلے کہ میں اپنے رپورٹرز کی چیلنجز کی بات کروں میرے خیال میں اب جیجز اور وکلا کو بھی کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا اس سے پہلے کچھ صحافی جو چیز نہیں رپورٹ کرتے تھے کسی بھی وجہ سے چاہے وہ لحاظ تھا چاہے وہ ذابطہ اخلاق تھا یا کچھ بھی اب تو ججز جو بات کہتے ہیں وہ براہ راست پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہوتی ہے اور سن بھی رہی ہوتی ہے جو ججز تیار ہو کے نہیں آتے تو ان کو بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو وکلا اپنے کلائنٹ سے فیس لے کے بغیر تیاری کے آتے ہیں لوگ ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو صحافی کسی مقصود ایجنڈے کے تحت عدالت کی کاروائی کے حوالے سے معلومات کو چھپاتے ہیں لوگ ان کو بھی جان لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں تو اس لائیو رپورٹنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ایک ایکسس تو انفرمیشن کے اندر ایک انقلابی تمدیلی آئی ہے یہ جو فری فلو آف انفرمیشن عدالتوں سے لائن ٹیلیکاسٹ کی وجہ سے آئی ہے this is revolutionary اور اس کے اثرات ہمیں کچھ عرصے بعد معلوم ہوں گے کہ اس کا اثر کیا پڑا ہے society کے لیے سب سے بڑا اثر تو یہی ہے کہ پہلے لوگ وہ سنتے اور سمجھتے تھے جو ہم جیسے کوٹ رپورٹر یا صحافی ان کو بتاتے تھے اب لوگ اور انٹیلیجنسیا جو چیز اصل میں عدالت میں ہو رہی ہوتی ہے وہ سمجھ اور وہ سن رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں آج کے دور میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے ہمارے کوٹ رپورٹرز کا ججز کا اور وکلا کا کہ پہلے جو کسی قسم کے دباؤ میں کوئی ججز یا وکلا ہوتے تھے تو وہ دباؤ لوگ براہ راست ان کے چہروں پہ نہیں دیکھ پاتے تھے مگر اب وہ دباؤ ان کے چہروں پہ ضرور دیکھ رہے ہیں آخر میں میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے معزز ججز سے بھی اور کوٹ رپورٹرز سے بھی کہ ایک جو سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے ذاتی مشاہدے میں بھی آیا ہے کہ ہمارے کچھ معزز ججز جو ہیں وہ کچھ معزز صحافیوں کے ساتھ بہت قریبی رابطوں میں رہتے ہیں میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے میں نہیں جانتا کہ وہ آج کل کے رابطے وٹسائپ پہ ہوتے ہیں یا ای میل پہ ہوتے ہیں یا ٹیلی فون پہ ہوتے ہیں مگر میرے خیال میں جب تک یہ رابطے مکمل طور پہ منقطع نہیں کیے جاتے اس وقت تک ججز جو ہیں وہ ذریعہ خبر بنتے رہیں گے ججز صحافیوں کو ایک ایجنڈا دیتے رہیں گے اور صحافی جو ہیں جب ججز کے اتنے قریب ہو جائیں گے تو آپ یقین کریں کہ پھر صحافی بھی اپنا ان کو دائرہ کار چھوڑنا پڑے گا اور لوگ صحافیوں کو ججز تک رسائی کا ایک ذریعہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے تو اگر ججز میڈیا کا دباؤ لیتے ہیں تو تب ہی صحافیوں کے ساتھ رابطے آہ رابطے اسٹابلش کرتے ہیں اگر ججز میڈیا کا دباؤ نہیں لیں گے تو وہ کبھی کسی صحافی کو نہ تو کوئی خبر دیں گے نہ ان سے خبر لیں گے وہ صرف اور صرف کمرہ عدالت میں اگر کوئی خبر ہوئی تو ان سے ان کی خبر لیں گے تو میں اسی آہ ان چند ماروزات کے ساتھ میں ایک بار پھر مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے پریس اسوسییشن آف سپریم کورٹ کو کہ انہوں نے بڑے اچھی یہ ایفٹ کی ہے اور آج ہمیں موزی ججز کی طرف سے بھی اور وکلا کی طرف سے بھی ہمیں بتایا جائے گا کہ ہم نے ہم نے کیا رپورٹنگ کرنی ہے یا نہیں اور آخر میں کوکلی میں ریکویسٹ کروں گا پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن سے بھی کہ قانون موجود ہے عدالتیں موجود ہیں آہ براہ کرم اپنے خصوصی پریس کانفیسز کر کے آہ اس بات کا حکومتوں سے مطالبہ نہ کیا کریں کہ لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے کیونکہ قانون پہلے سے موجود ہے آپ ایک سٹیچوٹری باڈی ہیں اور آپ اگر اس طرح کے پریس کانفیسز کر کے مطالبہ کریں گے تو پھر جو ملزم ہوں گے ان کو شاید وکیل بھی کوئی نہیں ملے گا اور جو ٹرائل پورٹ کے جج ہیں وہ جس قسم کے دباؤں کا شکار ہوں گے اس کا آپ کو اندازہ ضرور ہوگا تینکیو ویری مچ مدیولا جان صاحب کا شکر گزار ہوں اور